دوستو کیا آپ ایک اکڑ زمین سے پانچ اکڑ جتنی کمائی کرنا چاہتے ہیں ایسا بلکل ہو سکتا ہے ایسا ہوگا اسرائیل کی ٹیکنیک سے اور اسرائیل کی اس ٹیکنیک کا نام ہے ورٹیکل فارمی ورٹیکل مطلب ایک کے اوپر ایک کھیتی کرنے کا طریقہ یا تقنیک اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ورٹیکل فارمی کیا چیز ہے یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کو کر کے آپ کتنا پیسہ ایک اکڑ سے کما سکتے ہیں اور اس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یا کتنا پیسہ آپ کا خرچ ہوگا تمام اے ٹو زڈ جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گے ورٹیکل فارمی کی نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ کمار پاور اور آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم فارمی ہندی یوٹیوب چینل دوستو فارمی کے لیٹس ٹیکنیک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ فریڈم ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجے فریڈم ایپ پر آپ کو ملیں گے بہت سارے ایسے کورسز جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گے یہ کورسز نہ صرف کھیتی باڑی سے جڑے ہیں بلکہ بزنس اور پرسنل فنانس سے جڑے ہوئے ہیں فریڈم ایپ پر جو یہ آٹھ سو کورسز ہیں یہ ہندی انگلیش کے علاوہ تمیل تیلگو کنڑا اور ملیالم بھاشاؤں میں اپلت ہے دوستو اسرائیل کی اس ٹکنیک کو سیکھ کر آپ بھارت میں بھی اپنی کمائی بڑھا سکتے ہیں اور اس ٹکنیک کو ورٹیکل فارمنگ کا نام دیا گیا ہے اس میں زمین سے اوپر کئی لیئر میں یعنی کئی پرت میں کھیتی کی جاتی ہیں اور مہاراشتہ میں کھیتی کے اس آردھونک ٹکنیک کو اپنا کر حل دی ہوئی جا رہی ہے یہ ایک بہت کامیاب فارمولا بنا ہے جو مہاراشتہ میں حل دی اگائی گئی ہے اور اس حل دی کی کھیتی سے کسان ایک اکڑ میں پانک سے زیادہ اکڑ تک کی فصل اگا رہے ہیں اور کئی کسان تو ایسے ہیں جو ایک اکڑ میں دس اکڑ جتنی اوپج حاصل کر رہے ہیں اور اس سے اچھی خاصی کمائی وہ کر رہے ہیں تو دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ورٹیکل فارمنگ ہوتی کیا ہے دوستو اس تقریق میں ایک شیڈ کے اندر جو ہے وہ زمین تیار کی جاتی ہے اس میں پائپ گاڑ کر ایک فریم تیار کیا جاتا ہے اس میں ریک بنایا جاتا ہے اور اس میں کئی لیئر تائک کی جاتا ہے یعنی کی ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر یعنی کی ایک ریک ہوتی ہے اس کے اوپر دوسری ریک پھر تیسری ریک پھر چوتھی ریک پانچویں ریک کئی جو کسان ہیں وہ دس ریک تک بنا رہے ہیں اور اس میں ایک کے بعد ایک لیئر بنا کر یعنی کی پرت بنا کر کھیتی کی جاتی ہے یعنی کہ ایک ہی اکڑ میں جو کھیتی ہوتی ہے وہ آپ کو پانچ اکڑ جتنی کر سکتے ہیں ایک اکڑ جگہ پر اور اس کے لیے جو سٹرکچر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جی آئی پائپ کا ایک سٹرکچر یہاں پر بناتے ہیں بہت سارے کسان ہے بھارت میں یہ اسرائیل کی ٹیکنیک ہے اس کو بھارت میں خوب ہو اگر آپ اپنائیں تو یہ بہت ہی کامیاب طریقہ ہے کھیتی کا اور اس کے بعد جو پائپ ہوتی ہے اس کے فریم پر باکس لگا دی جاتے ہیں اس ٹیکنیک میں دو سے تیر فیٹ یہ گہرا فریم ہوتا ہے جس میں مٹی بھر دی جاتی ہے اور اس کے بعد حلدی اس میں روپ دی جاتی ہے اس کے لیے بارہ سے چھبیس دگری سیلسیس تاپماں چاہیے ہوتا ہے جو آپ گرین ہاؤس یا پھر پولی ہاؤس سے مینٹین کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے شیڈ میں تاپماں زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ فہوارہ تقنیک سے ٹیمپرچر کو مینٹین کر سکتے ہیں یعنی کی فہوارے کے ذریعے پانی کی فہار جب آپ چھوڑیں گے تو ہم پر ٹیمپرچر کم ہو جائے گا اگر آپ حلدی اگانا چاہتے ہیں ورٹیکل فارمنگ سے تو ایک بہت کارگر طریقہ ہے اور آپ ایک اکڑ سے پانچ اکڑ کی کمائی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ دوسری فصلیں بھی اگا سکتے ہیں جو آپ ایک اکڑ میں کمانا چاہتے ہیں اگانا چاہتے ہیں جو آپ کو شیڈ میں یعنی کی پولی ہاؤس میں اگانا چاہتے ہیں دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کی ورٹیکل فارمنگ ہوتی کیسے ہے حلدی کی ورٹیکل فارمنگ ہے وہ زیادہ کامیاب ہے کیونکہ اسے زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور یہ چھایا میں اچھی طرح سے پنپتی ہے اور اچھی پیداوار یہ دیتی ہے اس ویدھی سے حلدی کی کھیتی کرنے کے لیے جی آئی پائپ کے سٹرکچر میں جو پودے لگائے جاتے ہیں باکس بنایا جاتے ہیں وہ بہت کامیاب ہے اس میں حلدی کی روپائی کی جاتی ہے اور پودے سے پودے کی بیچ کی دوری ہے وہ دس سینٹی میٹر رکھی جاتی ہے اور حلدی کے بڑے ہونے کے بعد اس کے پتے باہر نکل آتے ہیں اور شیڈ میں کیے گئے ورٹیکل فارمنگ میں حلدی کی فصل نو مہینے میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہارویسٹنگ کے طورن بعد حلدی فر سے روپی جا سکتی ہے یعنی کہ ایک کے بعد ایک آپ دو سار کے بھیتر تین فصل لے سکتے ہیں دوست اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مٹی کی تیاری کیسے کریں اور سنچائی کتنی کرنی پڑتی ہے ورٹیکل فارمنگ کے لیے باکس میں بھرنے والی جو مٹی ہے اس کو سب سے پہلے جانچ کر لیں آپ اس کی کی وہ مٹی صحیح ہے روپ مکت ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ مٹی میں کون کون سے پوشک تطو کی کمی ہے اور اسے کیسے دور کیا جانا ہے اس کے بعد اس میں کوکپٹ یا پھر ورمی کمپوسٹ ملا دیں جس سے کی مٹی کی اپجاؤ شمتہ ہے وہ بڑھ جائے اور آپ کی جو فصل ہے وہ بہتر طریقے سے گروہ کرے بڑھ سکے اس سے جو مٹی ہے اپجاؤ مٹی ہے وہ خلدی کے کھیتی کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے اس ویدھی میں سنچائی کے لیے جادہ پانی استعمال نہیں ہوتا لیکن جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ ایک طرح سے آپ کو فلٹر کر کے دینا ہوتا ہے کیونکہ اس میں شد صاف پانی ہی استعمال ہوتا ہے سامانے پانی کا جو پی ایچ لیول ہے یا ٹیڈیس ہے جو خاراپن ہے وہ زیادہ اگر ہوتا ہے تو وہ حلدی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر آپ کا پانی زمین کا ہے یعنی کہ آپ بورویل سے پانی لیتے ہیں تو آپ اس کو آرو ٹیکنیک سے گزرنے کے بعد حلدی کے پلانٹ سے پہنچائے کیونکہ اس ٹیکنیک میں پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے اس لیے آپ پانی کو آرو فیلٹر کے ذریعے ٹریٹ کر کے بھی اپنے کھیتوں کو دے سکتے ہیں ڈرپ ایرگیشن کے ذریعے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ورٹیکل فارمنگ کے فائدہ کیا ہے ورٹیکل کھیتی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کم زمین پر بہت زیادہ اتپادن آپ کو دے سکتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ کھیتی شیڈ میں ہوتی ہے تو اس میں کھیتی کے لیے موسم پر آپ کو زیادہ نربھر نہیں رہنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر گرمی زیادہ ہے تو بھی آپ کا کھیت اس سے پرباویت نہیں ہوگا اگر تھنڈ زیادہ ہے تو بھی آپ کا کھیت اس سے پرباویت نہیں ہوگا آپ کی فصل موسم سے پرباویت زیادہ نہیں ہوگی اور اس کی کھیتی بند جگہ پر ہوتی ہے تو اس میں جو کیٹ ہے وہ بھی کم لگتے ہیں ان کی بیماریاں اس فصل میں بہت کم لگتی ہیں اور خراب موسم کے اثر سے تو آپ ویسے ہی بچ جائیں گے جب آپ کی فصل بولی ہاؤس میں ہوگی یا شیڈ میں ہوگی اور اس میں پانی کی بھی بہت بچت ہوتی ہے یعنی کہ اس میں آپ کو 90% تک کم پانی سے کھیتی آپ کر سکتے ہیں کھیتی سے اپنا کام چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کھیتی آرگینک طریقے سے بھی کی جا سکتے ہیں یعنی کہ اس میں آپ جو chemicals use کرتے ہیں جو chemical fertilizer use ہوتا ہے یا chemical pesticide use ہوتا ہے ان کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے بہت سارے پیسے جو chemical fertilizer یا پھر chemical pesticide پر خرچ ہوتے ہیں وہ بچ جائیں گے اور اس کا سیدھا فائدہ آپ کو ملے گا تو دوستو vertical farming کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں ایک اکر سے پانچ اکر جتی فصل اگا سکتے ہیں اگر آپ ایک اکر سے ایک لاکھ روپے کی فصل اب اگا سکتے ہیں تو آپ vertical farming میں پانچ لاکھ روپے کی فصل اگا سکتے ہیں اگر آپ کی کھیتی حلدی کی ہے تو یہ کمائی آپ کی دس لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ اسرائیل کی اس technique کو اپنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ضرورت پڑے گی ایک guidance کی جو آپ آپ کا جو نکرتم کرشی کندر ہے وہاں سے لے سکتے ہیں یا freedom app ہے اس پر جا سکتے ہیں freedom app کا course آپ دیکھ سکتے ہیں freedom app کے course کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ vertical farming کیسے ہوتی ہے اسرائیل کی technique ہے کیا چیز اس کے لئے آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کے description میں جو link دیا گیا ہے اس پر click کیجئے freedom app آپ کے phone میں download ہو جائے گا اور دوستو آپ اس ویڈیو کو feedback ضرور دیجئے اس ویڈیو کے لئے آپ کے علاقے میں کون سی فصل سب سے زیادہ اگائی جاتی ہے یہ ہمیں آپ ضرور بتائیے گا کیا آپ کے علاقے میں کوئی کسان vertical farming کر رہا ہے یہ بھی بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سی فصل vertical farming میں اگائی جا سکتی ہے اور آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو اس چینل کو آپ subscribe کر لیجئے اس ویڈیو کو like اور share کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں دیجئے اس ویڈیو کے لئے نمیشکرہ موسیقی